السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے احساب پر جیزیز دوستر اس وقت آپ وعد کی احسابات کا خوبصورت ترین مقام اتروڑ اور اتروڑ والی کے خوبصورت ترین مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور تھینکیو انور بھائی جو کہ ہمیں اتروڑ سے اس طرح کی خوبصورت ترین ویڈیوز بنا کر بیٹھتے ہیں جس میں گاؤں کی زندگی اور ان سردگیوں میں وہ لوگ کیسے گزر بسر کرتی ہیں جب یہاں پر برخ پڑ جائے گی تب کیا کریں گے اس وقت کیا حالات ہیں اور جو لوگ نقل مکانی کرتے ہیں ان کا کیا سین ہے یہ ساری اپ ڈیٹ اتروڑ کے گاؤں سے ہمیں دے رہے ہیں اور یہاں پر جو زندگی ہے وہ کیسے گزرتی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں انفرمیشن دیں گے آج کی ویڈیو ہم شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ترخواست ہے کہ مارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن تباہ کر آر نیٹفکیشن کا بٹن بیان کر لیں لیکن دوستو آپ سوات کلام یا پاکستان کی کسی بھی سیاتی مقام پر جاتے ہیں وہاں کی خوبصورتی تو اچھی لگتی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کی مقامی جو زندگی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کہ یہ اتروڑ کا ایک علاقہ ہے اور وادی سوات کے جتنے بھی اس طرح کے علاقے ان سب میں زندگی اسی طرح کی ہوتی ہے اس میں دیکھ لیں کہ سکول کے بچے جن سے ہیں وہ اس ٹھنڈ میں بھی جا رہے ہیں اور یہاں کے جو گاؤں ہیں اور وہاں کی جو زندگی میں ان کی اپنا جو گسر بسر ہے وہ صرف تین سے چار ماہ کے لیے جب یہ انہیں زمین ملتی ہے تو اس پہ وہ کاشت کرتے ہیں سبزیاں کھاتے ہیں اور پھر اسی پہ ان کی زندگی کا جو پورا سال ہے وہ گزرتا ہے اور باقی جو کچھ تھوڑا بہتا ملتا ہے وہ سیاد کے حوالے سے ہے اور اس سے وہ جو کچھ کماتے ہیں کماتے ہیں ابھی جلتے ہیں انور بھائی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں سے کیا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں سلام علیکم مناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں مناظرین اس وقت یہ مناظر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتروڑ ویلی کے تازہ درین مناظر ہیں تو آج کل تو یہاں پر ویٹر سٹارٹ ہے اور سرطی کی شیطت میں پہ کافی اضافہ ہوا ہے کل دھوپ رہی آج اس طرح ہلکہ ہلکہ مطلب بادر چھایا ہوا ہے اسمان پہ اور لوگوں کی مائگریشن بھی شروع ہو چکی ہے یہاں سے نظرین یہاں کی لوگ کو بہت زیادہ ہارٹ لائف گزارتے ہیں تقریباً تین مہینوں کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں اس لئے کہ ہیوی سنو ہوتی ہے تو ہیوی سنو میں یہاں پہ لائف گزارنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اب بھی یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں بازار کی کہ یہاں پہ لوگ کس طرح اپنے لائف کو گزارتے ہیں ساری مناظر اسی ویڈیو میں آپ کو ملی گی تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں فوٹوارے بیڑک ٹی وی کو ناظرین آپ کا اپنا چینل ہے جس پہ ہم آپ کو سیاد کے حوالے سے کافی ویڈیوز آپ کو ملی گیا اور اپریرز بھی دیتے ہیں تو اس وقت یہ یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں میرے ساتھ کچھ یہاں کے لوکل تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ان کے زندگی آپ کیسی گزر رہی ہیں السلام علیکم خالد بھائی کیا اللہ جی کیا صورتحال ہے بوتروڑ ویلی کی اپنی طرح بہت زیادہ ہے اچھا طرح زیادہ ہے اچھا طرح زیادہ ہے بہت سے طرح نہیں چلتا ہے ٹھیک بلکل ناظرین یہ بورڈ رہے ہیں کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور لائف بہت زیادہ مشکل سے گزر رہی ہے السلام علیکم آقیب بھائی آقیب بھائی کچھ تو بولو آقیب بھائی کو اردو میرے خیال میں تھوڑا سا وہ ویک ہے تو کچھ بولنا نہیں چاہتے تو ناظرین ساتھ رہیے اس ویڈیو کے ساتھ ابھی ہم تھوڑا سا آگے بھی جاتے ہیں اور مختلف بھوٹرس ریسٹورنٹس بھی جاتے ہیں وہاں کی مناظر بھائیں گے اس ویڈیو میں تو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو بننے والی ہے آلیکم ناظرین ادھر ایک آور بزرگ سے ہماری بات ہوئی ہے السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہو خیریت ہے خیریت طبیل صرف ٹھیک ہے زندگی کیسے گزر رہی ہے یہاں پہ اتروڈ ویلی میں تو کافی سردی سٹارٹ ہوئی ہے کیسے گزر رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس علاقے کے بارے میں یا اس عوام کے بارے میں یہ جو یہ بہت زیادہ پلس باندہ علاقہ ہے ابھی سردی کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے اور یہاں بے روزگاری بھی ہے یہ چھوٹے بچے جو ہے اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے کاروبار وغیرہ ایسے تعلیم وغیرہ بھی نہیں ہے جو یہ سردی سکتے ہیں اور یہ سردی کا موسم سکتے ہیں اور علاقہ پسنادہ ہے اور بڑی مشکل سے گزر رہا ہے یہ علاقہ ہر قسم کے یہ سہولت نہیں ہے موجود نہیں ہے نہ سردی کی ہے نہ فوٹ کوئی سہولت نہیں ہے لوگ تندسی کے واسطے یہ یہاں سے مائگریٹ ہو رہے ہیں اور جو لوگ کاروبار ہو یہاں یہ علاقہ میں کاروباری لوگ بھی نہیں ہے مزدوری وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ چنائی کا کام ہو یا کوئی جنٹل میں لوگ باہر جاتے ہیں اور اس بارے میں سخت مشکل کا سامنا ہے جانے میں بھی اور واپس آنے بھی یہاں مشکلات ہیں اب یہ علاقہ پسماندہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تاکہ آگے فاروڈ ہو جائے اور ہمارے یہاں کوئی کاروبار یا کوئی اروزگار ان لوگوں کو چھوٹے بڑوں کو مل جائے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بلکہ ناظرین علاقہ ویسی بھی بہت پسماندہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مناظرین تو انتہائی حسین علاقہ انتہائی حسین گاؤں لیکن لوگوں کی زندے کی بہت مشکلاتیں بہت کتے ہیں کچھ اسٹارٹ میں یہاں با خیال شکریہ دیکھتا ہے ہمیں استرادتا ہے کیا ایچھو کار ساکتا ہے کیا ایک دیکوریشن سامان دے جاتا ہے اور کورون مرون کی گرزاں اور کامزی شکریہ دوستو آپ نے بات جیت سنی انور بھائی کی جو کہ وہاں سے ہم اتحادی حالات بتا رہے تھے یہ یہاں کے گاؤں کے مناظر ہیں ویسے دکھنے میں یتنے خوبصورت لگتے ہیں جب وہاں جا کر جائیں گے تو آپ کو کتنی خوبصورتی اس کی محسوس ہوگی لیکن یہ جتنے بھی مناظر ہیں یہ اب چند دن کے ممان ہیں اس کے بعد یہاں پر شدید برفباری ہو جاتی ہے اور یہاں پر زندگی کا جو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر سے جو لوگ آباد ہیں یہاں پر جو گاؤں ہیں یہاں کے جو چرند پرند ہیں جتنے بھی یہاں پر مال مویشی ہیں ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے گرم علاقوں میں نیچے میں گورا اسی طرح لوگ کافی دور پنجاب تک پیچھ لے جاتے ہیں اپنے روزگار کی تلاش میں اور یہ چند ماہ کی جو جہاں پر نگریہ آباد ہوتی ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ پاڑوں کے چوٹیوں پر اب برف پڑھنی شروع ہو چکی ہے اور سفیدی چھا رہی ہے آہستہ آہستہ اور یوں پھر جب آنے والا نومبر ہے نومبر کے انڈ تک پھر یہاں پر سے جو زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لوگ اپنے گاربار کو چھوڑ دیتی ہیں اور یہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں یہی اس علاقے کے رہنے والوں کا اصول زندگی ہے کہ وہ چند ماہ کے لیے آتی ہیں یہاں پر رہتے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جاتی ہیں یہ جرت کی زندگی شاید ان کی آہ جتنی بھی آیات ہے اس دنیا میں اسی پر مشتمل ہے کہ وہ ہر دو سے تین مینے کے بعد یعنی کہ تین سے چار ماہ کا یہ ہوتا ہے سفر بعض وقت بار فلیڈ پڑتی ہے تو پھر تھوڑا سے زیادہ رہ لیتے ہیں تو یہ چار ماہ کا جو سفر ہوتا ہے اس میں سکول بھی آباد ہوتی ہیں زندگی پوری طرح رماد ماہ ہوتی ہے جیسا کہ انور بھائی نہ دکھا ہے کہ یہاں پر سکول بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہاں جو بچے ہیں وہ سپارہ پڑھنے بھی جاتے ہیں مساجد بھی ہیں بزار بھی ہیں سب ہی سولیات موجود ہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہیں لیکن یہ سولیات ناکافی ہیں اس حوالے سے کہ یہاں پر جو بڑا رچ ٹورسٹ ایریہ ہے اگر اس کو ڈویلپ کر دیا جائے تو پھر یہاں کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو یہاں پر رہنے کے قابل بنا دیا جائے ایسے مواقف پیدا کر دیے جائیں تاکہ لوگ عجرت نہ کر پائیں تو پھر یہاں پر سارا سال ٹورزم بھی ہو سکتی ہے کلام کے اندر بھی بھرپاری ہوتی ہے لیکن وہ سارا سال کھلا رہتا ہے لیکن اتروڑ میں پچھلے سال یعنی پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے کہ جب میں خود کیا تھا وہاں دیکھا تھا گروڑ انفرسٹ ایکچر اب پہنچ چکا تھا لیکن سلاب کے وجہ سے اس نے سارا پر اختبار کر دیا اور وہ ابھی تک باہر نہیں ہو سکا یہ اتروڑ بازار کے رات کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر زندگی ابھی کس طرح رواد ہوئے ہیں سکھ ٹھنڈ ہے آج کل دن کے بات ہے یہ ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے کہ وہاں پر لوگ آگ جلا کر گزارہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کباب یہاں کا روایتی جو فوڈ ہے وہ بھی یہاں پر اور ہوتلنگ بھی موجود ہے لیکن یہاں پر اس دفعہ سیاہ حضرات بہت کم ہے لیکن خوشی کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر کلام اور اتروڑ قبیلے کے جو اپس کا تنازہ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ نیکس سیزن میں آپ یہاں پر ایک اچھی ڈویلمنٹ دیکھیں گے اور جو سیاہ حضرات ہے وہ جائیں گے وہ زیادہ خوبصورترین جو نظار ہیں یہاں کے نزدیک کے دور کے ان کو وہ دیکھ پائیں گے ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ابھی زندگی کا آتا نہیں کر پہ یہاں کے گاؤں کی زندگی کبھی میں خود کیادہ ضرور ویڈیو بناؤں گا کتنی کوشش ہم کر سکتے تھے ہم نے کیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے ہیں اللہ حافظ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے اور ہم سب کی زندگیوں میں برکت اتا فرمائے خدا حافظ